نمشکار دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا گروہ آپ کمینٹ اور آپ کا ٹیچر آشرباد تینکیو دوستو آپ کے آنے کے لیے شکریہ آپ کے دیکھنے کے لیے اور شکریہ اس چینل کو تنا پیار دینے کے لیے دوستو آجائیں شروع کریں گے اپنا لیکچر ایکنومکس کا سواغت کروں گا میں اپنے چینل ایک ایڈمی UPSC پر یہ جو چینل ہے آپ جانتے ہیں آپ کے لیے لا چکا ہے کئی چیزیں یہاں پر دوستو آپ کے لیے کئی چیزیں آ چکی ہیں یہاں پر وائی فائی سٹڈی یو پی ایسی جو جنچے ہوگا ہے ان اکیڈمی یو پی ایسی میں کنورٹ ہو چکا ہے جی ہاں پشے اس چینل دوارہ ان اکیڈمی دوارہ آپ کو بیس ہزار لیکچر دیے جارہے ہیں نشل جو کی ویب سائٹ پر ہیں جو کی آپ کے لیے مجھے کہنا چاہیے ہمارے ایپ پر ہیں ان اکیڈمی ایپ پر ہیں آئیے کوویڈ نائنٹین سے لڑیں اور گھر بیٹھے گھر بیٹھے بیس ہزار سے زیادہ لیکچر آلہ ایگزامز کے لیے بیٹھ کے دیکھیں آپ لوگ فری دیکھیں آرام سے اس کی تیاری کریں اپنے ایگزامز کی یو پی ان اکیڈمی آپ کے علاج چکا ہے مور دن ٹوئنٹی تھاؤزن کوئی اکیڈمی نہیں چاہیے آپ کو ان اکیڈمی is the one of the name جو آپ کو یاد رکھنا ہے آنے والے سمیے کے لیے دوستوں آنگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ ان اکیڈمی جن سکتے ہیں ہمارے ساتھ بادمات کری ہے اس پر آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو مارچ کو چالو ہو چکا ہے سیشن آپ کا ان اکیڈمی UPSC چالو ہو چکا ہے دوستوں ہمارے یہاں پر پلیٹفارم ان اکیڈمی UPSC کورس کا نام ہے ایچ کورس چالو ہو چکا ہے آپ کے ساتھ جانتے ہیں مجھے آپ لوگ یہاں پر جنڈنے کے لیے سوشل میڈی پلیٹفارم ہمارے پاس ہے کئی سارے یہاں پر چلئے کل ہم بات کر دوستو آر بی آئی کیا آپ کے ساتھ کل کوئی ڈسٹرابنس آیا تھا میں چاہوں گا اور ڈسٹرابنس نہ آیا آج کسی برکار سے سب ٹھیک ہے زیادہ پرفیکٹ ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں جی ہاں آجائے دوستوں سب لوگ آجائے آجائے شیئر کیجئے بات کو بڑھائیے آنگے تک بات نکلے گی دور تلگ جانے چاہیے بات چھوٹی موڑی بات نہیں ہے آئیے دوستو سب آجائے آجائے ہم چالو کر رہے ہیں سیشن آپ کے ساتھ چالے دوستو تو ہم کل بات کر رہے تھے آپ سے پریبہاشہوں کی ڈیفنیشنز کی آر بی آئی کیا کام کرتا ہے آر بی آئی کیا ہے ہم نے جانے کا پریاز کیا تھا کل آپ کے ساتھ کب استعبت ہوا آر بی آئی پریامبل میں کیا ہے آر بی آئی کی ہم نے بات کی تھی آپ سے کل ایک اگریمنٹ آن مونٹری پالیسی فریمورک ہم نے اس کی بات کی تھی آپ کے ساتھ کل مودرک نیتی فریمورک سمجھوتے ہیں کہ جو بھارت سرکار اور آر بی آئی کے بیچ ہوا تھا کب ہوا تو دوستو منسٹری بورٹ ہم نے بات کی تھی کل آپ کے ساتھ یہاں پر یہ ہمارا کام آرموس ہو چکا ہے آئیے رہا آج ہم بات کریں گے آر بی آئی کام کیا کرتا ہے دوستو ہم چرچہ کریں گے آپ کے ساتھ آر بی آئی کیا کام کرتا ہے ہم نے کل دیکھا تھا آر بی آئی نوٹ جاری کرتا ہے ہم جان چکے ہیں آپ کے ساتھ کل ہم نے جانا کہ آر بی آئی سرکار کی بینکرہ کام کرتا ہے اور سرکار کے لیے ادھار لیتا ہے ادھار دیتا ہے سرکار کے لیے کیا کرتا ہے ایک مینج کرتا ہے یعنی کیندر اور راج دونوں کے لیے سارجنک ادھاریوں کو مینج بھی کرتا ہے آجائے دوستوں سب آجائے فٹ افٹ شیئر کی سیشن کو دوستوں شیئر کیجئے چالو کریں گے آپ کے ساتھ سیشن ہم لوگ یہاں پر آئیے چیٹ باکس اگرداؤں میں آپ کا یہاں پر چیٹ باکس میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مہندر جی سر کمل جتیندر نمستے کمل نمستے جتیندر کمل کہہ رہے ہیں گوڈ ایوننگ جی ہاں گوڈ ایوننگ گلشن سرچین کاموڑی جڑے ہیں ہمارے ساتھ ویجے ترنگا پیارا ہیلو سر جی جی بلکل ہیلو ہے اپاسنا جتین چندن سورہ مہندر شیلو جی ہاں بات ہو رہی تھی کل شیلو آپ کے ساتھ خوشی گپتہ جی ہاں خوشی کلم چرچہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ ٹاپک پر آہ مہاشاڑا سمن کہہ رہے ہیں اسے بہت چاہ پڑھاتے ہیں چلیے چلیے شروع کریں گے ہم لوگ یہاں پر بات آئے گی تو بھوڑتا جائے گی ریزلٹ آئے گا دوست بلکل آئے گا ریزلٹ پڑھتے رہیے بھیرام پٹیل گروہ جی ہندی میں ہندی بول رہا ہوں دوست میں ہندی بولتا ہوں آپ کے ساتھ چندہ نہ کریں چلیے شروع کرتے ہیں پھر ہے نا آئیے کل بہتی بات کر چکے کوشن میں دیکھاتا کل آپ کے ساتھ دیکھیں دوستو ہوتا کہہ نا میں آپ کو یہ جو پی ویڈی چیزیں میں کلازم تو گھنٹیں بڑھاتا ہوں آپ کو ایک گھنٹیں بڑھا رہا ہوں تو ایک گھنٹہ سے میں نکالی آرام سے نوٹس منایے بیٹ کی آرام سے کوئی سمجھ سے نہیں ہے سپورٹیو چیزیں ملی جاتی ہیں آپ کو اس پر سکرین بھی لکھی ہوئی سپورٹیو چیزیں اور جوہاں سے مل جاتی ہیں آپ کو تو سپورٹیو چیزیں لیجیے آپ کو یہاں پر اور ساتھ میں نوٹس مناتے ہو چلیے اور بیسٹ رہے گا ہم ہمیشہ بولتا ہوں ایک کتاب رکھیے سائٹ میں اپنے پاس اس لیے کتاب پڑھ لیں کوئی بھی کتاب لے لیجیے چاہو آپ میبھی آپ کی رمیشنگ کتاب ہے یا کوئی ڈھینگ رہا ہے کتاب ہے کوئی بھی کتاب لے لیجیے ساتھ میں رکھیے اس کو اس میں بینکنگ چپٹر کھولی آرام سے میں جو پڑھا رہا ہوں اس میں ایٹ کرتی ہو چلی چیزیں دیکھتی ہو چلی کیا کیا سر بتا رہے ہیں اس میں سے یا میری لیکچر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کو آرام سے وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشن سام ہو سکتا ہے آئے دوستو بات کریں گے آپ کے ساتھ اور کیا کام کرتا ہے آر بی آئی مجھے دو چیزیں کرنے ہی آپ کے ساتھ آر بی آئی کے بارے میں آج آر بی آئی کیا کام کرتا ہے پورا کریں گے ہم اس کو اور آر بی آئی کیسے کنٹرول کرتا ہے مہنگائی کو اس کی بات جو میں نے کل چالو کی تھی وہ چھڑوں گا آپ کے ساتھ فرصے میں چلی دوستو آئیے فرصے پر چالو کریں گے آپ کے ساتھ بینکرز ٹائم ایس بینکرن ڈیمن اینڈر و لازو سمجھے گا آر بی آئی کیا کرتا ہے آر بی آئی کا ایک انعے کام ہے دو کام کل لیک چکے سمجھ لیجئے ایک بار فرصے دو کام کل دیکھ چکے آپ کے ساتھ کیا کام کرتا ہے آر بی آئی کرنسی داری کرتا ہے اور کیا کرتا ہے آر بی آئی بھارت سرکار کا بینک ہے ہم بات کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے ہم کال بات کر رہے تھے یہاں پر نوٹس بجاری کرتا ہے آج ہم بات کریں گے وہ بینکرز بینک ہے کس پرکار وہ بینکرز کا بینک ہے آئیے دوستو تو تیسرا کام میں بات کرنے والے ہیں آر بی آئی بینکرز کا بینک ہے کیسے دوستو کیسے بینکرز کا بینک ہے ہمارے شرما جیہاں نیچے پی این بی والے یاد ہو گئے ہوں گے اب تو آپ کو تو شرما جیہاں پی این بی والے ان کا بینک ہے شرما جی کو بینک لیے پیسہ چاہیے اپنے تو کیا کریں کہاں جائیں گے وہ وہ جائیں گے آر بی آئی کے پاس مجھے اپنا پیسہ جمع کرنا میں کہاں جاؤں گا شرما جی کے بینک میں شرما جی کو پیسہ چاہیے جمع کرنا ہے وہ کہاں جائیں گے آر بی آئی کے پاس اینکیس اگر ادھار چیئے وہ کہاں جائیں گے شرما جی کے بینک میں شرما جی ادھار چیئے وہ کہاں جائیں گے آر بی آئی کے پاس یعنی شرما جی اور آر بی آئی کے بیچ کا سببند ہوگا تو میرا اور میرے بینک سے ہے یعنی وہ میرا بینک ہے ایسی شرما جی کا بینک ہے آر بی آئی بینکرز بینک شرما جی کا بینک تو یہاں پر ہمارا بینکرز بینک ہوتا ہے آر بی آئی کیونکہ ربی آئی اسے ادھار بھی دیتا ہے ربی آئی اس کو ڈپوزٹ بھی دیتا ہے جمع کرتا ہے اس کی اور اس کو ادھار بھی دیتا ہے جی ہاں دونوں کام کر رہا ہے یہاں پر ربی آئی تو ربی آئی کس کس پرکار کے بینکوں کے لیے بینکر کام کرتا ہے جی ہاں سبھی کے لیے ربی آئی سبھی پرکار کے بینکرز کے لیے بینک کا کام کرتا ہے تشارمہ جی کا ہو چاہے وہ مہارس بینک ہو چاہے وہ ایس بی آئی ہو چاہے وہ آئی سی آئی س ہی ہو ایس ڈی ایف سی ہو پنجاب مہاراست کورپریٹیو بینک ہو ییس بینک ہو نو بینک ہو نہیں نو بینک ہو ہی نہیں ہے باقی جو بھی بینک آپ جانتے ہیں سب کا وہ کام ہے بینکرز بینک کا کام کرتا ہے جی ہاں وہ ویتی سہایتہ دیتا ہے کس کس کو اب نظر مالنے آپ کے ساتھ وہ دیتا ہے انسوچید بینکوں کو انسوچید بینک کو دیتا ہے ویتی سہایتہ آئی بات آنگے جا کر میں کیا ہوتے ہیں شیڈل انسوچید بینک کو وہ دیتا ہے اس کے علاوہ راجی سہکاری بینک راجیوں کے سہکاری بینک پنجاب مہاراست کورپریٹیو بینک یہ کیا ہے راجی سہکاری بینک ایک پرکار کا اسے سہیتہ دیتا ہے آپ کا آر بی آئی یہاں پر ان میں کیا کرتا ہے کیسے دیتا ہے ہم سمجھئے گا کیا کرتا ہے آر بی آئی آر بی آئی کہتا ہے بینک سنو مستر شنما جی آپ وہ پنجاب نیشنل اگر کچھ سرکار اچھی ہے تو کچھ اس کی پی ایسیو سرکاری کمپنی فائدہ کما کے دیں گی اس کو پی ایسیو اس کو پروفٹ کما کے دیں گی کچھ یہاں پر اس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے سرکار کو سرکار کو پیسہ مل سکتا ہے اس کو کہتا ہے ڈس انویسٹمنٹ یا وینیویش کہہ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر بحشہ میں اپنی ڈس انویسٹمنٹ یا وینیویش سے سرکار کو پیسہ ملتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں پر سرکار کے پاس پیسہ اس سے بھی آتا ہے اور سرکار کے پاس پیسہ آتا ہے ڈیپٹ یا رن سے یا ادھاریوں سے جی ہاں ہماری طرح سرکار بھی کنگلی ہوتی ہے ادھار لے کر آتی ہے بزار سے ایک موٹر موٹر آئی ڈے دوں آپ جانتے ہیں ویسے پڑھا چکا ہوں بجٹ میں آپ کو لیکن کوئی بات نہیں جو پہلی بار جوڑ رہے ہیں سرکار کا بجٹ ہے چوبیس لاکھ کروڑ کا ادھاریاں ہیں آٹھ لاکھ کروڑ کی اس میں سمجھئے گا سوچئے گا چوبیس لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے سرکار کا آٹھ لاکھ کروڑ کا ادھار ہے دوستوں تو ادھار جو آیا ہے اس کی بات کریں گے اب ادھار کیسے لیتی ہے سرکار سوچئے گا سرکار ادھار کیسے لیتی ہے آئیے ایک بار بات کریں گورنمنٹ آف انڈیا کو ادھار لینا ہے یہ مجھے ادھار نہیں لینا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ادھار لینا ہے اسکو ڈیپ ڈیپ ڈیپڈ چاہیے اس کو ادھار چاہیے کہاں سے لائی ادھار یہ دو تین طریقے ہیں اس کے بعد بہت سمپر بات دو تین طریقے ہیں ایک تو کہیں گے آشریوان دیکھو یار اس کا نام ہے کسان ویکاس پتر ایسے ہم کہتے ہیں کسان ویکاس پتر کسے کہہتے ہیں ماہو کسان ویکاس پتر سرکار قاغذ پر لکھتی ہے kvp کسان ویکاس پتر کہ نکرہ اس کو یہاں پر اور لکھے گی جس کے پاس ایک آگز پایا جائے گا اسے سرکار ایک ہزار روپے پلس بیاز دے گی آٹھ پرسنٹ کا آٹھ سالوں بعد یعنی داشت دوگ نہیں کر دے گی دو ہزار روپے دے گی سرکار آٹھ سالوں بعد جاری کیا گیا ایک جنوری دو ہزار بیس کو یعنی ایک جنوری دو ہزار اٹھائیس کس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہوگا سرکار اس کو دے گی دو ہزار روپے میں دھارک سرکار کو دو ادھا بچان دیتی ہوں بھارت سرکار کے برطمدری کا سائن ہوگا کسان وکاس پتر ایک ہزار میں خیدہ تھا کسے بیچے کی سرکار مان لیجئے سرکار نے جاری کیا ایک ہزار میں دوں گا سرکار کو یہاں پر مسٹر ایکس آکے ایک ہزار روپے دیں گے سرکار کو سرکار ان کو بانڈ دے گی یہ یا ایک کسان وکاس پتر دے گی اور یہ وعدہ کرے گی بھئی آٹھ سال بعد آنا پیسے لے کر اپس یہ وکاس پتر لے کا دو ہزار لے جانا مجھ سے یعنی سرکار ادھای لیجئے ایک پرکار سے آٹھ سال کے لیے ایک ہزار ادھا لیجئے سرکار آٹھ سال آپس کرے گی مجھے دو ہزار روپے ڈبل کر دے گی آٹھ سال چھانویں مہینے بعد لگ بگ یعنی آلوز آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر کہ سرکار ادھای لیجئے ون تھاؤزنڈ روپیز تو کسان وکاس پتر جاری کرتی ہے سرکار کئی پرکار سے ایسے ہی سرکار کچھ اور کرتی ہے بہت سارے یہ سرکار کر کے رہی ہے سرکار ویبین پرکار سے لوگوں سے اپنے دیش کے اندر سے ڈومیسٹک سے یا ویدیشوں سے ادھا لے کر آتی ہے ویدیش کون دے گا آئی ایم ایف دے دے گا ورلڈ بینک دے دے گا ادھا لے کر آئے گی تو ڈومیسٹک ادھا کون دے گا کسان وکاس پتر ہیں چھوٹی بچت جمعہ مام کرتے ہیں پوسٹ آفیس اکاؤن کھولتے ہیں اپنا سرکار سکرنے سمردی یوجنہ رکھتی ہے سرکار کی بہت ساری یوجنہیں ہیں جہاں پیسہ نبیش کرتے ہیں سرکار اس کو نبیش رکھتی ہے ڈبل کر کے یا کچھ مہینوں بیاجوں کو دے دیتی ہے سرکار ادھا لیتی ہے سرکار ادھا لیتی ہے اس کے لئے سرکار اپنی سکیورٹی پرتیبھوٹی جاری کرتے ہیں سرکار سمجھے گئے کی ورڈ کام کا ہے یہ بہت کام آئے گا آنے والے دنوں میں آپ کو جی سیک سرکاری پرتیبھوٹیاں گورنمنٹ سکیورٹی بہت سامان بھاشا میں what is the government securities an issue any bond issued by government of india guaranteed by government of india کیا مطلب ہے ایک ایسی پتر ایک ایسا کاغذ جو جاری کیا گیا ہے سرکار دوارہ پرتیبھوٹی مطلب کیا security مطلب کیا guarantee ہو جس کاغذ کی ڈوبے گا نہیں یہ share نہیں ہے share بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ security میں ڈوبے گا نہیں میں حصہ مانگ رہا ہوں آپ سے آپ سمجھے گا تھوڑا پرتیبھوٹی لوگوں کے سوچاتے آپ کے ساتھ security یا پرتیبھوٹی کیا ہے بھارت سرکار جاری کر رہی ہے یہ document یہاں پر دوستوں بھارت سرکار ایک security جاری کر رہی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس بھی کاغذ ہوگا ہم اسے پیسہ دیں گے 8000 بات ڈبل کر کے یہ ہوتا ہے security اب بھارت سرکار نے کہا کہ شرمہ جی کو بلایا شرمہ جی ہمارے نیچے بیٹھے ہیں شرمہ جی کہا ہے کام کرو شرمہ جی آپ مجھے دو ایک لاکھ روپے چاہیے مجھے ایک لاکھ ادھار چاہیے اور میں آپ کو دے رہی ہوں government security ایک لاکھ روپے کی ٹھیک ہے government security پر ہر سال آپ کو بیاج ملے گا 10% کا شرمہ جی آپ کو 10% بیاج ملے گا یعنی کیا ہوا شرمہ جی کے وضعے کاغذ رکھائے لوکر میں ان کے ایک کاغذ رکھائے لوکر میں ان کے جس کی قیمت کتنی ہے ایک لاکھ اور ہر سال اس کاغذ پر 10% بیاج ملتا ہے شرمہ جی کاؤن میں شرمہ جی کاؤن ہے پی این بی کے ہیڈ ہیں ہمارے پی این بی کے کرتا رہتا ہیں یعنی ہوگا کہ دوستوں بھارت سرکار پرتی بھوتیوں پر بیاج دے رہی ہے اب ربی آئی کہتا ہے سنیے گا ربی آئی کہتا ہے سنو شرمہ جی اگر آپ کو پیسے کمی پڑ گئی ہے تو جو سرکار نے کاغذ دیا نے رکھائیں لوکر وہ لے کے رہا ہوں میرے پاس میں آپ کو ایک لاکھ بھی دے دوں گا آپ سمجھے گیا سارکھیل یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا دوارہ جاری کئی گئی گورنمنٹ سیکیورٹیز سرکاری پرتی بھوتیاں جو کس کے پاس ہوتی ہیں بینکوں کے پاس ہوتی ہیں ویتی سنسطہوں کے پاس ہوتی ہیں انہیں آر بی آئی رکھتا ہے اپنے پاس اور آر بی آئی اس کے بدلے دیتا ہے بینکوں کو ادھار کیا میری بات پہنچ پائی ہے آپ تک پہنچ پائی ہے یا نہیں بتائیں گے مجھے آپ لوگ یہاں پر بات پہنچ پائی ہے سن لیجے دوستو پھر سنی آرام سے پھر سنی آرام سے آر بی آئی بینکوں کو ادھار دیتا ہے بینکرز بینک کے ادھار دیتا ہے بینک کو کب دے گا ادھار ایسا نہیں کہے گا بھی یہ لے جاؤ پیس اٹھا کر نہیں مشتر شرمہ جی آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ کی وہ آشروات رہتا ہے اور آپ آشروات سے پیسہ لیتے دیتے رہتے ہیں یہ بشواس نہیں ہمیں آپ پر آشروات بگ جائے گا آپ برباد ہو جائیں گے تو کیا کریں شرمہ جی ایک کام کرو آپ نے بھارت سرکار سے گارنٹی خریدی تھی سیکیورٹی خریدی تھی نا جس پہ سرکار کو ہر سال دس پرسنٹ بیاز دیتی ہے وہ میرے پاس رکھ جاؤ زمانت تو ہے یہ کولیٹرل تو ہے یہ گارنٹی تو ہے یہ تو یہاں پر ربی آئی بینکوں کو ادھار دیتا ہے اندہ ایوز آف اندہ لائن آف کس کے بدلے میں گورنمنٹ سیکیورٹی کے بدلے میں جی ہاں صحیح پکڑ لیا ہے میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اس کو یعنی ربی آئی بینکوں کو ادھار دے رہا ہے بینکوں کو لینڈنگ دے رہا ہے بینکوں کو رین دے رہا ہے اندہ ایوز آف گورنمنٹ سیکیورٹی چلی یہاں تک پکڑ لیا ہم لوگوں نے تو بینکرز بینک ہے پہلی بات تو تو اب کس کے پاس آگیا بیاج ربی آئی کے پاس آگیا ربی آئی سیکیورٹی آگیا ہے ربی آئی کے پاس لیکن ربی آئی تو بینکر سرکار کا بینک ہے سرکار کا ایجنٹ ہے یہاں پر تو ربی آئی بینک کو ادھار تو دیتا ہے لیکن اسے وارانٹی پر کہ بھئی آئی آؤگے ایک سال بعد یعنی کی پہلے تو بیچا آپ نے اس چیز کو اور پھر دوبارہ کھرید دیا اپنے ربی آئی سے پرچیس اور ری پرچیس آئیں گے اس پر ہم لوگ چرچ آباد میں کریں گے حال فلال کی تعمال لیجئے ربی آئی بینکوں کے بینک کا کارے کرتا ہے ربی آئی بینکرز بینک ہے ہمارا کام اس میں ہو جائے گا ابھی آنگے کے لیے آنگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ربی آئی بینکرز بینک ہے دوستو بلز یا سیکیورٹی بولی جن کو آپ تو اپروف سیکیورٹی آر بی آئی ادھار دیتا ہے آر بی آئی ایڈوانس دیتا ہے بینکوں کو کس کے بدلے میں کس کے عوض میں اپروف سیکیورٹی اپروف سیکیورٹی مطلب کیا جو سرکار نے جاری کیا ایسا نہیں کہ آشیرواد لکھے دے دے میں بھئیہ دے رہا ہوں شرمہ جی کو کہ میں دھارکو ادا کرنے کے بچھنے دے دوں گا سائن بھائی آشیرواد آر بی آئی بھارت سرکار کے دوارہ جاری کی سیکیورٹی پر دے گا لون کوئی آخرائز سنسا دوارہ جاری کی دے گا لون آپ کو وہ کوئی آشیرواد کوئی اینکی کوئی نہیں جانتا وہ آر بی کہہ گا لکھوا کے لاؤ تو لاؤ بھارت سرکار سے تب دیں گے لون آپ کو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آر بی آئی لینڈرس آف لاسٹ ریزورٹ بھی ہے ان کے لیے کیا مطلب ہے اس کا یہاں پر سوچئے گا ایک کنڈیشن ایسی آگئی کہ بینک کو پیسہ ہی نہیں ملا کہیں اور سے کہیں سے پیسہ نہیں ملا کوئی جمع کرنے نہیں آیا بینک کے پاس آگے بینک کے پاس پیسہ ہی نہیں آ رہا اس کے پاس میں ہوں نا میں ہوں نا اس کا مطلب کیا ہے دوستو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ آر بی آئی وہ انتیم کڑی ہوتا ہے انتیم سیڑی ہوتا ہے انتیم بیقتی ہوتا ہے جو بینک کو کہتا ہے جناب میں ہوں چنتہ مت کرو جب کوئی ساتھ نہ دے تو تم میرے پاس آنا پہی ہے جب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں لوگ تو میرے پاس آنا میں تم کو لون دوں گا یہاں پر تو آر بی آئی ایکٹ ایزا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ آر بی آئی بینک کو آسوشن دیتا ہے جناب ڈرو مت چنتہ مت کرو تمہارے پیچھے تمہارا بڑا بھائی کھڑا ہوا ہے یہ بڑا بھائی مومبئی والا بڑا بھائی ہمارا بڑا بھائی ڈڑا کے دھمکا کے نکال لے کام ان سے وہ چلے دوستو آنگے آئیں گے ہم لوگ یہاں پر آنگا ونید ٹریجری بل پر بھی آنگا چنتہ نہ کریں ٹریجری بل پر بھی آنگا میں آپ کے ساتھ جب بتا رہا ہوں پہلے اس پر دھیان دیجئے تو یہاں پر بینک کو پیسہ نہیں ملتا کہیں سے تو بینک جا سکتا ہے آر بی آئی کے پاس بینکوں کے لیے کلیرنگ ہاؤس کا کام بھی کرتا ہے اس کا مطلب کیا کلیرنگ ہاؤس کا کلیرنگ ہاؤس جھاڑو والا کام ہے سوچئے گا سمپل کلیرنگ ہاؤس سامانے بھاشان بات کیجئے میرے ایکاؤنٹ مان لیجئے ہے آئی سے بینک میں میرا تو شرمہ جی کے اندرہ شرمہ جی کی بینک میں شرمہ جی کی ایکاؤنٹ میں نے جمع کر رکھے اپنے پانچ سور پیار شرمہ جی کی بینک پی این بی نے مجھے ایک ایٹی ایم کارڈ دے رکھا ہے آشرا صاحب کہیں بھی جائیں تو اس کے لیے ایٹی ایم کارڈ تو آپ اچھے گھومتے رہتے ہیں ٹرابل کرتے رہتے ہیں چلیے اب میں گیا گھومنے کے لیے مال لیجئے توسرے شہر وہاں شرمہ جی کی بینک تو ہے نہیں پی این بی وہاں پر ہمارے چڑھا ساب کی بینک ہے سیٹی بینک تو میں جاؤں گا شرمہ جی کی کارڈ لے کر لگاؤں گا دوسرے بینک کی ایٹی ایم میں پیسہ نکال لوں گا تو میں نے پیسہ کس بینک سے نکالا میں نے پیسہ نکالا سیٹی بینک سے میرا پیسہ کہاں چاہا تھا شرمہ جی کی بینک میں تو اب شرمہ جی کی بینک کو پیسے دینا پڑے گا سیٹی بینک کو بھئی آپ نے میرے آشراعباد کو سویدھا دی دھنے واد سیٹی بینک والوں یہ لو پیسہ لو تو شرمہ جی کو سیڈی بینک کو بحی سے دینا پڑے گا سامانے بھاشن میں کہا جائے ایک بینک کو دوسرے بینک کو بحی سے دینا پڑے گا کیونکہ میں نے ایک بینک کا ایٹی این دوسرے بینک کے ایٹی این مشینہ چلا دیا بحی سے نکال لیا تو یعنی کہ میں بحی سے نکال لیا میں تو کوش ہوں گیا مجھے کیا کرنا تو شرمہ جی اور چڈڈا جی ہمارے جو ہیں سیڈی بینک کو پی این بی کے مالک ہیں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور شرمہ جی بائی سے دیں گے چڑڈا جی کو اب کیا ہوگا سمجھیں ایک بار انٹرسنگ بات آتی ہے یہاں پر یہاں پر چلتے ہیں آپ کا ساتھ پھر سے چلیں گے ہم ڈائیگرام پر اپنے سمجھیں گے اس بات کو یہاں پر ہو کیا رہا ہے دوستو ایک ہے پنجاب نیشنل بینک میرے پاس شرمہ جی کا بینک ہمارا ایک ہے ہمارے پاس سٹی بینک چلیے میرے پاس ایٹی ایم ہے اس بینک کا لیکن ایٹی ایم مشین جو ہے اس بینک کی ہے ایٹی ایم کارڈ میرا اس بینک کا ہے مشین اس بینک کی ہے میں کارڈ سویپ کر لیا یہاں پر سویپ کیا کارڈ پیسے نکالے میں نے یہاں سے یہ ہے آشروات مسکراتا ہوا آشروات ایٹی ایم کارڈ میں پیس بینک کا تھا پیسے نکال کے میں لے آیا اب یہ پیسے نکلے کہاں سے ہیں یہ نکلے ہیں سٹی بینک کے ایٹی ایم سے ہے تو یہاں پر ایکاونٹ سے بیسے جاگا سیٹی بینک کے پاس مال لیتے ہیں میں نے سور پہ نکالتا ہی نہیں ہے ایک بار میں ڈرنل باتی نہیں ہوتی سور پہ نکالتا ہوں ہمیشہ میں تو سور پہ نکال لیں میں نے یعنی میرا پی این بی سور پہ دے گا سیٹی بینک کو ملکو صحیح بات دینا پڑے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی سر جو ان کا ایکاونٹ سیٹی بینک میں ہو ایسا ہوگا بھی ان کا ایکاونٹ سیٹی بینک میں ہے ان کا ایٹیم کارڈ سیٹی بینک کا ہے ٹھیک ہے ہے اینکی سر اینکی سر لیکن وہ آج نیچے بنی ہوئی ہے پنجاب کی مشین ان کی مشین لگی ہے پنجاب نیچنل بینک والوں کی تو اینکی سر کیا کرتے ہیں سیٹی بینک کا کارڈ ہے اور سوپ کرتے ہیں وہ یہاں سے نکالتے ہیں مان لیجیے تو بڑے انسان ہے پانسور بے نکال لیں گے مان لیجی اکاؤنٹ سے وہ کل دیکھا تھا پانسو بھی نکال لیے تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے تو پانسو بھی نکال لیے اب یعنی کی سیڈی بینک کو پانسو بھی دینے پڑھیں گے پی این بی کو اس کا مطلب یہ ہو گیا ٹھیک ہے دنا تو شرما جی کے بینک سے ایک آدمی جائے گا سور کا نوٹ لے کر چڑڑا جی کے بینک میں چڑڑا جی کے ہاں سے بینک آدمی آئے گا سور پانسو بھی نوٹ لے گا شرما جی کے پاس کیوں فیضول مار ماری کر رہے ہو ایک کام کرو نا تم دونوں اپنے اکاؤنٹ روی میں کھول لو روی میں دونوں کچھ ایکسچینج کر دے گا بیٹھے بیٹھے کیوں بھی دوسری کے پاس تو یہاں پر آتا ہے روی میں بیچ میں ان کا میں ہوں نوالا سٹائل میں میں ہوں جناب چندہ مت کرو تمہارے اکاؤنٹ ہی میرے پاس ہے تم کچھ مت کرو تم مجھے دادوں کی ایکسچینج کرنا ہے میں تمہارے اکاؤنٹ کو ہی بیٹھے بیٹھے ایکسچینج کر دوں گا تمہارے اکاؤنٹ سے سور پہ کم ہو جائیں گے ان کے اکاؤنٹ سے سور پہ کم ہو جائیں گے ان کے اکاؤنٹ سے پانسو کم ہو جائیں گے تمہارے میں پانسو بڑھ جائیں گے clearing house سمجھ آئی بات دوستو میری آئی ہے تو ایک اچھا سا thumbnail ایک اچھا سا مارک کر کے بتائیے سمجھ آئی کیا نہیں میری بات آپ کو یہاں پر آگئی ہے آگئی ہے نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے آگئی ہے آگئی ہے چلی ایکنومی دیکھ ایکنومی تو یار بہت مجدار چیز ہے مالو میں پڑھنے بہت مزہ آتا ایکنومی نا دھیر دھیر پڑھتے رہیے پچاس ساٹھ کلاس کا ٹائم ہوانے پاس گھش جائی گی آرام سے ایکنومی بتا رہا ہوں میں گھش جائی گی آرام سے اندر نہیں چھوکے گا ایکنومی آپ کو لگ رہا ہے دھیمیں چلل رہا ہے چھنٹہ بلکل مت کی جب میں آؤں گا فل فلو میں تب ایک بار بیسک تو بن جا پانچ ست کلاس آپ کا دس کلاس میرا آئیے دوستو سن میں آرہی باتیں میری آپ کو یہاں پر چالے بہت بڑیا بلکل دوستو ابھی تائم نہیں بلا پیڈی بنانے کا تائم نہیں کم تھا میرے پاس آج پیڈی نہیں بنا پایا آپ کے لیے کوئی بات نہیں اپنے پاس ایسی کام چلا لیں گے آپن ورنہ میں دکھاتا میں ہونہ والا پیڈی آپ کو ایک چلی میرا پیڈی کرپٹ ہو گیا آر بی آئی والا بنایا تو دو سال پہلے پیڈی کو میں نے اس کا فائل نہیں کھول رہا بیک اپ تھا نہیں اس فائل کا کرپٹ ہو گیا ہے تو وہ پورا چلا گیا اب اس کو ریکاور کرنے کا پریاس کر رہا ہوں اس فائل کو میں آج کل ہو جاتا اچھی بات ہے بہت شاندہ سوئے بیڈی تھا میرے پاس کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سب کو سن میں آگیا دوستو شیئر کرتے رہے فٹ آفٹ سیشن کو آپ لوگ تو یہ ہیں آر بی آئی کیا کرتا ہے دوستو آر بی آئی بینکرز بینک بھی ہے آر بی آئی لینڈرز آف لاس ریزورٹ بھی ہے اور آر بی آئی کیا کلیرنگ ہاؤس بھی ہے ہمارے انٹر بینک پیمنٹس کے لیے انتر بینکنگ بھکتان کے لیے سٹی بینک ٹو پی این بی کے لیے وہ ایک کلیرنگ ہاؤس بھی ہے یہ ہے آر بی آئی کام ان بینکوں کے لیے چلی دوستو اور کیا ہے آر بی آئی کا کام آر بی آئی کام کیا ہے یہ انپرائنٹ کام ہے آر بی آئی کا ساکھ کو نیانترد کرنا جی ہاں ساکھ کو نیانترد کرنا یہ آر بی آئی کا کام ہے ہستے مسکراتے رہیے یار پورا ایکنومی ہو جائے گا آرام سے میں جب انلائن آتا ہوں میرا مسکرانا بڑھ جاتا ہے میں آف لائنگ کلاس میں آتا ہوں آپ لوگ انجوائے کریں کلاس کو یار ایکنومی آ جائے گی میرا اشواس ایکنومی آ جائے گی پڑھتے رہیں ریگولر رہیں بس ریگولر میں ساتھ رہیے گا میرا وعدہ ہے آپ سے آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایکنومی آ جائے گی کوئی عوشکتہ نہیں کچھ اور کر نہیں کہیں نہیں جانا آپ کو صرف اس پلیٹ فارم پر سنیے مجھ سے آپ اپ ڈیٹ لیکچر سنیں گے ہم لوگ پورا میرا وعدہ ہے دوہزار بی سو اکیس آپ کو بھی اقزام دیں آپ کو بھوش میں ایکنومی سنکٹ میں نہیں رکھے گی آئیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں ایکنومی کو آنگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ چلیے کنٹرولر آف کریٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کنٹرولر آف کریٹ ساکھ پر نیانتران اچھا ساکھ ورڈ کہنا بار بار آتا ہے کریٹ کریٹ ہوتا کیا ہے کریٹ یار کریٹ مطلب ساکھ ساکھ مطلب کریٹ نہیں ایسا نہیں سمجھیں گے کریٹ مطلب ہوتا ہے پیسہ مدرا میں کہوں اپنی بھاشا میں جس ہم نے کل دیکھا تھا آپ کے پاس پانسو روپے جمع ہوئے بینک کے پاس یاد ہے پہلی کلاس بینک والی سیارہ پانسو روپے جمع ہوئے بینک نے کیا کیا ادھار دیا سارے چار سو کا پھر وہ بھی جمع ہو گیا سارے چار سو پھر چار سو ادھار دیا تو یہ جنریٹ کیا ہو رہا ہے سارے تین سو تین سو پیسہ تو وہی پانسو روپے کا ہے یہ سب تو کریٹ ہے کریٹ ملٹی پلاہ یاد بتایا تھا کم نے کریٹ ملٹی پلاہ بھولیے گا نہیں یہی بیسک چیزیں پوچھے گا ایکزام میں گلتیاں نہیں ہونی چاہیے UPSC ایک آدھ دو سوال دو سوال پکہ سے پوچھتا ہے بینکنگ سے بلکو ون لائنر ہوتے ہیں اگر دماغ میں گھس گیا تو بنا لیں گے تو بھول جائیے صفحہ چارٹ ہے وہ چیز وہاں پر تو کیا ہے کریٹ آف کنٹرول یعنی کیا کرتا ہے ربی آئی ربی آئی بینکوں کو کتنا لون جاری کر سکتے ہیں سی آر آر کنٹرول کرتا ہے بینکوں کے اور انٹرسٹ کنٹرول کرتا ہے اور بینک کو ربی آئی کہتا ہے جناب سنو میری بات تم کتنا تم لون دوگے مارکٹ میں کتنی لکوڈیٹی ہوگی کل شبد ہے ترلتہ بات میں کر رہا تھا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے دوستو پلیز دیکھ لیجئے کل کا لیکچر بہت کام کے لیکچر چل رہے ہیں آپ کے کیا ترلتہ ہوگی یہ کون تیہ کرتا ہے ربی آئی ربی آئی کنٹرول کرتا ہے کریٹ کو کتنا بھی سا مارکٹ میں جائے گا یا کتنا وہ سک کر لے گا کتنا وہ فلو کرے گا کتنا وہ سک کرے گا یہ سمدھ رہے جو تالاب ہے پیسے کا اٹھارہ لاکھ کروڑ کی کرنسی گھوم رہی ہے دیش کے اندر اٹھارہ لاکھ کروڑ کی کرنسی گھوم رہی ہے اور اس پر کریٹ جنریٹ ہوتا ہو کتنا سو سکتے ہیں آپ لوگ اٹھار لاکھ کروڑ کی کرنسی گھوم رہے ہیں نوڈ گھوم رہے ہیں بجار کے اندر اٹھارہ لاکھ کروڑ زیرو لگا لیے بہت سا زیرو آئیں گے اٹھارہ لاکھ کل گھوم رہا ہے پیسہ مارکٹ میں کرنسی فارم میں اس پر کتنا کریٹ جنریٹ ہوتا ہوں اب اس کو کنٹرول کرنا اس کو فری چھوڑنا یہ کون کرتا ہے دوستوں آر بی آئی کرتا ہے کیسے کرتا ہے آر بی آئی یہی ہمارا ابھی لیکچر میں ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد ماتراتمک اور گناتمک طریقوں سے آر بی آئی کرتا ہے ماتراتمک اور گناتمک طریقوں سے اس کو جس سے مارکٹ میں منی کی سپلائی اور کریٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے جی ہاں آر بی آئی سمجھے گا آر بی آئی کیا کرتا ہے کل والا سائیکل یاد ہے چھوڑیے سب چکر کل والا سائیکل یاد ہے آپ کو آئیے رہا سائیکل میں چلتے ہیں آپ کے سن پھر سے ہم لوگ کل والا سائیکل انویسمنٹ سائیکل یاد رکھیں گے بچپن سے بتا رہا ہوں ہم آپ کو بھولیے گا نہیں یہ بھولنا نہیں ہے ہم کو نیویش جب بولو میں انویسمنٹ سائیکل سمجھے گی نیویش اتپادن ایمپلائیمنٹ انکم یہ یاد رہا چھوڑی اٹھا گے پوچھیں رات میں دو بجے بھی تب بھی یاد ہو یہ چیز ایسی ہو جائیں چاہیے انکم انکم کے بعد سیونگ اور سیونگ کے بعد الٹیمیٹ لگایا وہ انویسمنٹ میں انکم ہوگی آپ کی اگر آئے ہوگی تو کیا ہوگی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور ڈیمانڈ پیدا ہوگی تو پروڈکشن سپلائی آئے گی یہاں سے برابر ہو جائے گا سمجھے گا مانگ اور آپ پورتی برابر رہنی چاہیے بہت سمپل سی بات ہے یعنی کل ملاکر نیویش ہوگا اتپادن اتپادن سے روزگا روزگا سے آئے آئے سے بچت بچت سے پھر بچت بچت سے پھر نیویش اب رویائی چاہتا ہے مارکن موتپادن بڑھے یاد ہے آر بیائی کا کام بدل دیا گیا آج کل آر بیائی کو دو چی دماغ پر رکھنی ہوتی ہے پہلے ایک ایک یونیفائیڈ تھا آر بیائی کی کام کرنا ہوتا تھا آر بیائی کو سنگل پوائنٹ ایجند تھا مہنگائی روکو مہنگائی روکنا آر بیائی گول نہیں ہے مہنگائی روکتے سمیں keep in mind the growth of the nation آپ کو دھیان رکھنا ہی دیش کی سمردی کیسی ہو رہی ہے یعنی کی آپ کو دیکھنا پڑے گا نیویش ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بزار کے اندر ایسا نہ ہو کی آپ مہنگائی روکنے کے چکر میں growth ہی روک دیں دیش کی یہ دھیان رکھیں آر بیائی سرکار نے چمتا دیا آر بیائی کو ڈنگ سے یہاں پر آر بیائی میسے سنو تم بہت آٹومی کر رہے تھے نا اب موضی سرکار ہے آٹومی رکھو سائیڈ میں تھوڑ جی اپنی تو میرا سرکار جو کہری دھیان سنو سرکار نے کیا کہا مہنگائی تو کنٹرل کرتے ہی کرتے تو دوسرا کام بھی کرو کیا کرو نیویش growth کو دیکھتے رہو growth ہونی چاہیے دیش کے اندر سمردی ہونی چاہیے سرکار کا ultimate goal ہے جوڑیے گا مد لکھئے گا مد جو بولنے والا اول دومٹ کے اندر میں سرکار کہتی ہے maximum governance minimum government تو آر بیائی سنو اتنے بڑا سٹاف لے کے بیٹھے ہو ایک ہی کام کرتے ہو اچھان لگتا کئی چیزیں کرایا کرو آشیروہ سر تم اچھان لگتے ایک تین پر ٹیچر ہونے کے بعد ایک کام کراتے ہو ایٹرل پڑھاؤ اکرامیس پڑھاؤ اور دو چاچی لے کر آو یہ بچوں کے لیے تو بچوں maximum 5 تب ہوگا جب آشیروہ سر maximum اپنا output دیں گے اس چینل پر آکے آپ کو وہی بات ربیائی کو کہا سرکار نے کہا ربیائی کو جناب ایک کام سے بات نہیں بنے گی تو مہنگائی تو کوئی روکو آپ کا ٹاگٹ ہونا چیئے آپ نویش پر ادھی کیسے کرو گروت کیسے کرو وہ نظر رکھو جتنا نویش ہوگا اتری جی ڈی پی پروڈکشن کیا ہوتا ہے جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پروڈکشن بات کریں گے اس پر آنگے جا کر ہال فلاہ لول کریے ہول کریں گے گروڑوں کو ہم لوگ بات کر رہے ہیں نویش اتپادن کی جی ہاں تو آر بیائی کا گول کیا اتپادن کو بڑھاوا دینا اتپادن کب بڑھے گا جب نویش بڑھے گا نویش کب بڑھے گا جب لوگ کو پیسہ ملے گا پیسہ کب ملے گا جب بیاز دریں کم ہوں گی بیاز دریں کم ہوں گی تو آشباد جائے گا شرمہ جی کے پاس شرمہ جی لاؤو یار دو چار لاکھ دو مجھے بھی پیسنس کرنا ہے مجھے بھی پادن کرنا ہے مجھے بھی فیکٹی ڈالنی ہے یعنی شرمہ جی مجھے کب پیسہ دیں گے یا میں کب پیسہ لوں گا شرمہ جی کے پاس جا کر جب بیاز دریں کم ہوں گی اگر بیاز در چل رہی بیس پسنٹ کی شرمہ جی رکھو پیسہ اپنے پاس یار میں تو جاروں گا اپنے مہیں کھیدی کروں گا مجھے بیاز در دو پسنٹ ہے تین پسنٹ ہے ارے بڑا انٹرسٹنگ کام ہے شرمہ جی پیسہ دو بڑا پیسہ دو میں دھندہ ڈالوں گا دھندہ کروں گا شہر کے اندر اتبادن کروں گا کچھ پروڈکشن کروں گا کچھ سرویس سیکٹر کھولوں گا دکان کھولوں گا اپنے گیراج کی دکان کھولوں گا کمپیٹ ریپیرنگ کی سائبر کیفے کھولوں گا میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا آپ پیسہ دو سستہ مجھے یعنی کی سمجھے گا لاس پوائنٹ میں دوبارہ آنگے بڑھوں گا اس کے بعد مارکٹ میں اتبادن کرنے کے لیے پروڈکٹیوٹی کو بڑھاوہ دینے کے لیے پروڈکشن کو بڑھاوہ دینے کے لیے نیویش کو بڑھانا پڑتا ہے نیویش کب بڑھتا ہے جب بیاز دریں کم ہوتی ہیں یاد رکھی گا اگر بیاز در زیادہ ہے انٹرس ریٹ زیادہ ہے تو میں لون نہیں لوں گا میں کہوں گا یہ دندے سے فائدہ ہوگا میرا دس ہزار کا ایک لاکھ پر بڑا سمپل سی بات سمجھ لیں ایک بار رکھ کے آپ کے سنگ ایک میں رکھ جاتے ہیں مان لیجئے ایک لاکھ میں نے ادھار لیا ٹھیک ہے اور میرے کو امید ہے کہ اگلے سال مجھے دس ہزار کا فائدہ ہوگا ایک لاکھ دس ہزار میرے اکاؤنٹ ہو جائے گا یہ میرے اکاؤنٹ میں آجے گا پیسے اتنا یا میرے کہنا چیتنا مجھے فائدہ ہوگا تو میں نے کتنا کمائیا دس پرسنٹ کمائیا فائدہ میں نے اگلے سال اور پتہ لگا بیاز در سارے پندرہ پرسنٹ ہے اگر تو میں پندرہ در تو بینکو ہزی نا ایک لاکھ پر تو میں ازار کیوں لوں گا تو بیاز در کیا ہونا چاہیے بیاز در میرے پروفٹ مارجن سے کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے انٹرسٹیٹ شوڑ بھی لیس جن یا پروفٹ مارجن اور گریٹر دن پروفٹ مارجن سب ہی جانتے ہیں بھئیہ چوکہ دھندہ وہی ہوتا ہے جہاں بیاز در کم ہو اور پروفٹ آف مارجن زیادہ ہو جی ہاں پروفٹ آف مارجن زیادہ ہونا چاہیے اور بیاز دریں کم ہونی چاہیے میری بات ہے پہنچ پائیں ہیں دوستو آپ کو پہنچ پائیں ہیں چلے بہت بڑے آپ بھی آگا شرمہ جی کو پہچان لیا ہے شرمہ جی کو آپ نے ہم اس سال کے سیشن کے انت تک شرمہ جی کی بینک خالی کر دیں گے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شرمہ جی کا بینک کا ایک ایک حصہ جان جائیں گے ہم لوگ شرمہ جی کا بینک خالی کر دیں گے پی این بی کو لوٹنے کا دکار نیرہ موڈی نم کو دے دیا ہے نیرہ موڈی جو بھگ گئے ہیں سالے گیارہ جالے کے پی این بی کے ہم بھی خالی کریں گے آپ کے ساتھ مل کر دوستو یہ بات سن میں آنی چیئے پہلی بات تو آپ کو یہاں پہ سن میں آگئی ہم کو یعنی آر بی آئی بیازدر اگر کم کرتا ہے تو دیش میں اتپادن بڑھ جاتا ہے بہت سمپل سی بات ہے تو یہاں پہ ہم بھی بات کر رہے تھے بیچھے آپ کے ساتھ تو آر بی آئی کیا کرے گا آر بی آئی یدی مندی آگئی سروڈاؤن آگیا جس آج کل چل رہا ہے مندی آگئی گروت نگٹیف ہو گئی جی ڈی بی کم ہو گیا تو کیا کرے گا آر بی آئی بیازدر کم کرو بھئی چشمہ کہاں گیا میرا بیازدر کم کرو میرا چشمہ ڈھونڈ رہا دتیہ سے کہاں گیا انگیس نے بتایا چشمہ سر پر رکھایا آپ کے سر تو یہاں سنیے گا دوستو بیازدر کم کرے گا آر بی آئی اور بیازدر کم کرے گا تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو مارکٹ میں پیسہ جائے گا مارکٹ میں لوگ ادھار لیں گے آر بی آئی کم کرے گا بیازدر شرمہ جی بیازدر کم کریں گے آشوات پہنچ جگہ لاؤ شرمہ جی ادھار دو ادھار دیں گے شرمہ جی دکان کھولنوں گا جاکہ میں اپنی دکان بسائٹ کر لیں کیا کھولنا ہے پیسے کو سستہ بیاج کر کے وہیں 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 اگر انفلیشن ہے مہنگائی ہے تو کیا کرے گا آر بی آئی مہنگائی ہے مہنگائی ہو رہی ہے چیز میں بی آئی آشوات ادھار مت لو تم یار ادھار لوگے ڈیمانڈ کرو گے پھالتو کی جاکے سامان کھڑی دو گے گھر کھڑی دو گے کار کھڑی دو گے پھالتو سیڈیمانڈ مت کرو تم یہ کام کرو بیاج در بڑھا رہا ہے آر بی آئی گھر بڑھو چپ چاپ بینک میں ادھار مت لو بینک سے کوئی ڈیمانڈ مت کرنا انفلیشن ختم ہو جائے گا یعنی بہت سمپل سی لاس لائن سنوروں میں سمجھ لیجئے آر بی آئی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مدرش فیتی کو کم کرنے کے لیے بیاج دروں کو بڑھا دیتا ہے سمری کر لیتے ہیں لاس میں آکے آپ کے ساتھ پھر ہم آنگے بڑھیں گے آر بی آئی دو کام ہو گئے آر بی آئی کے یہاں پر پہلا کام انفلیشن یا مہنگائی مدرش فیتی کہہ لیجئے کچھ بھی نام لے لی سب کا مالک ایک ہے یہاں پر سب کا مالک ایک مہنگائی انفلیشن کچھ بھی کہہ لیجئے اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آر بی آئی کیا کرے گا مانو میں آپ کو مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آر بی آئی بیازدریں کیا کرے گا کم یا زیادہ کم یا زیادہ یدی دیش میں مندی ہے تو آر بی آئی کیا کرے گا مندی بڑھ رہی ہے مندی ہے دیش میں تو بیازدریں کیا کرے گا آر بی آئی کم یا زیادہ بتائیے مجھے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو بیازدریں ہوں گی کم یا زیادہ بیازدریں بڑھائے گا آر بی آئی جی ہاں بیازدریں آر بی آئی بڑھائیں گے مہنگائی ہو رہی ہے تو مہنگائی ہائک ایمپلائز ٹو بیازدر بڑھے گی یادی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آر بی آئی مہنگائی کو روکنے کے لیے مہنگائی کو روکنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا یاد اکھے گا یہ بہت سمپل سا فرمینا فرمینا ہے اور وہیں 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 اگر دیش مندی ہے دیش میں مندی ہے ریسیشن ہے سروڈاؤن ہے تو یہاں پر گروت کو بڑھا ہوا دینے کے لیے آر بی آئی کہ اگر ہے جی ڈی بی آگئے یہ 4.7% دیش کی تو کیا کرے گا آر بی آئی انٹرسٹ ریٹ کو گھٹا دے گا یعنی کہ مندی اگر آتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے انٹرسٹ ریٹ بندہ بیازدرنے کم ہوں گی یعنی دیش میں گروت بڑھے گی آئیے پریکٹیکل بات کر لیے دیں ابھی ہم بات کریں تیل کی خیل کی اوزن بات کی دی میں آپ سے میں اوزن بھی کہا تھا ہے بھائیت کہ تیل اگر سستہ ہوگا اب چھوڑیے گا 4.5% تھا سکارات مک میں یاد کریں گے شام کا 5.5% کا وقت تھا ہم نے بات کی تیل کی خیل پر بھارت پہ پرہو کی بات کر رہا تھا 4.5% تھا سکارات مک میں 4.5% کیا تھا انترسٹی تیل کے دام کم ہوتے ہیں تو کیا ہوگا تیل کا دام کم ہونا ہے مہنگائی کم ہونا ہے یعنی کی مہنگائی کم ہوگی تو کیا ہوگا مہنگائی کم ہوگئی تو آر بی اے کیا کرے گا بھائی ہے بیازر بڑھا دو بیازر بڑھا دو کیا کم کر دو بیازر کب بڑھتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے بیازر بڑھتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے جب مہنگائی کم ہو رہی ہے تو آر بی اے کیا موقع ہوگا بیازر کو کم کرنے کا اور بیازدر کم ہوئی تو فائدہ ہوگا ہم جو ریسیسن میں چل رہے ہیں اس سے باہر آبائیں گے جوڑ لی کہانی ہیں آپ نے دوستوں جوڑ لی ہے تو نسکش کا نکل کے آتا ہے اگر انتراسٹی اوئل پرائز گر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ری بیازدروں کو کم کر سکتا ہے بیازدروں کو کم کر سکتا ہے کم کرے گا اس کا مطلب کیا ہوگا دیش میں انویسمنٹ نویش بڑھ سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا انویسمنٹ بڑھنا مطلب دیش میں اتبادن بڑھ سکتا ہے پروڈکشن بڑھ سکتا ہے یہی تو ہے جی ڈی پی یہی تو ہے اتبادن یہی تو ہے دیش کا گروت تو جی ڈی بڑھنا مطلب یہی تو بات کر رہے ہیں ہم لوگ لگاتا ہے آپ کے ساتھ پہنچ پائے ہیں پکڑ پائے ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ یہاں پر دوستو اینرڈی لیول کانفیڈنس ایکنومی میں کم نہیں ہونا چاہیے سامنے آنے چیزیں ہیں آپ پر سامانے بھاشا میں آپ کچھ چیزیں پوچھتا ہوں آپ سے فٹا فٹ بتائیے مجھے یہاں پر کیا کرے گا ربی آئی بتائیے گا مجھے پہلا سٹیپ جی دیش میں آلو پیاس کے دام بڑھتے ہیں تو آر بی آئی کو کیا کرنا ہوگا آر بی آئی ایکشن شوٹ بھی کیا ہونا چاہیے آر بی آئی ایکشن کیا بی آزر وہ کم کرے گا یا بی آزر بڑھائے گا آلو پیاس مہنگا ہو رہا ہے تو آلو مہنگا ہو رہا ہے پیاس مہنگی ہو رہی ہے تو آر بی آئی کیا کرے گا بتائیے مجھے دوسرا کوشن دیش میں دیش میں گاڑیوں کی بکری کم ہو گئی ہے آٹو وائل سیکٹر کم ہو گیا ہے گاڑیاں نہیں بک رہی ہیں دیش کے اندر وہاں نہیں بک رہے تو آر بی آئی کیا کرے گا اس میں سے تیسرا کوشن دیش میں یا دیش میں ودیشی لوگ پیسہ نہیں لارہے ہیں ودیشی لوگ FDI نہیں کر رہے ہیں چین میں مندی آگئی امریکہ مندی آگئی دنیا سے پیسہ نہیں آرہا دولر نہیں آرہا دیش کے اندر دیش میں FDI نہیں آرہا تو RBI کو کیا کرنا چاہیے انٹرسٹر کم کرنا چاہیے چوتھا پوائنٹ انترازتی اسطر پر کھاڑی میں یدھ ہو گیا گلف وار ہو گیا سیریا لڑنے لگا لیبیا سے لیبیا لڑڑا یمن سے یمن لڑڑا ادن سے ایران لڑڑا عراق سے عراق لڑڑا سعودی سے امریکہ لڑڑا ان سب سے تو یہاں پر اگر گلف وار ہو گیا تو کیا ہو سمبھاؤنا ہے سمبھاؤنا کیا ہوگی کیا ہوگا اس سے بیازر بڑھے گی یا کم ہوگی اس کے مجھے فیکٹر اور آئے گا اس کے اندر گلف وار سے یہ ہوگا یہ سے یہ ہوگا بتائیے مجھے تین چار کے آنسر بڑھا پر جوڑ پائیں گے ہم لوگ یہاں پر پہلے کا بتائیے فرسٹ آنسر بڑھا دے گا آلو پیاج مہنگائی نہیں مہنگائی بڑھ گئے وہ سیدھی بات انفلیشن بڑھ گیا انفلیشن بڑھ گیا تو عربیہ کیا کرے گا بیازر کو بڑھا دے گا جی ہاں بیازر بڑھا دے گا گاڑیاں اگر نہیں بک رہی ہیں گاڑیاں اگر نہیں بک رہی ہیں دیش کے اندر آٹو وائل سیکٹر ڈم کر گیا ہے تو عربی کبھی لے جاؤ آشیرواد پیسہ لے جاؤ فری کا لے جاؤ پیسہ ہے گاڑی کھائی دو جا کے گاڑی سے روزگار پیدا ہوں گے گاڑی کھائی دو تو کیا کرے گا ربی آئی دیش میں اگر مندی آگئی ہے یہ مندی کا سائن اپنے آپ میں یہ مندی کا سائن ہے گاڑیاں نہیں بک رہی ہیں تو آر بی آئی کیا کرے گا بیاس زنوں کو کم کر دے گا جس سے لوگ گاڑیاں کھری دیں اور دیش کی مندی سے باہر آ سکیں یادی ودیشی نویش نہیں آرہا ڈالر نہیں آرہ فڈی آئی نہیں آرہ پیسہ نہیں آرہ باہر سے ٹرمپ نے کہا پیسٹر باہر تم پر گائے پیسہ لے کے اگر تو تم پر لگا دوں وہ ٹیکس میں تو باہر مت جاؤ دیش کے تم مسٹر گوگل مسٹر مایکروسوفٹ مسٹر ایپل تم باہر نہیں جاؤ گے دیش کے تو یہاں پر ڈالر نہیں آیا تو کیا کرے گا آر بی آئی جسٹ امیٹ ہول ڈاون ہول ڈاون ہول ڈاون تھوڑے سے اپنے سمحلے ہم لوگ کو اگر ڈالر نہیں آیا چلی پیچھے آتے ہیں ایک بار آنگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ پھر سے بات کریں پھر سے بات کریں گے سائیکل کی ہم لوگ یہ سائیکل تو یاد رکھ لیجئے گا بچپن سے جیسے پوچھتا ہے میرا نام آشیرواد ہے ایسی بولتا ہوں میں سائیکل میں رہیے نویش سائیکل اگر نویش نہیں آیا بہار سے ڈالر نہیں آیا ایف ڈی آئی نہیں آیا بہار سے تو کیا ہوگا اتبادن ہوگا دیش میں اتبادن نہیں ہوگا کم ہو جائے گا ایپ پل کی فیکٹری نہیں کھلے گی یہاں پر مایکروسوٹ کام نہیں ہوگا گوگل کام نہیں ہوگا ایف ڈی آئی نہیں آیا تو کام نہیں ہوگا یہ مندی ہے نہیں ہوا تو تو کیا کرنا پڑےگا ربی آئی کو تو ربی آئی کو یہاں دوستو بیاز زر مندی مندی ہو گئی تو کیا کرے گا ربی آئی بیاز زر کو بڑھا دے گا بیاز زر کو انٹرس سیٹ کو کم کر دے گا تیل نہیں آئے گا تیل مہنگا ہوگا مہنگا ہوگا مہنگائی بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی تو کیا کرنا پڑھے گا روی آئی کو انٹرسٹیٹ کو بڑھانا پڑھے گا جی ہاں بیازدر کو بڑھانا پڑھے گا کیا میری بات اس پاسٹ ہیں آپ کو چار ہو یہاں پر ایک سوال اچھا ہے میں سنری پرناؤنس کرتا ہوں مینا لکھا کا مینا لکھا آپ پر سوال ہے یہاں پر اگر سبچی ایک ساتھ ہو جائے تو پھر بھگوانی مالک ہے پھر تو روی آئی گھٹنا کرم کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے اور آنے والے سن میں جلدی انہیں پریاس کرے گا تو ویٹ کرے گا وار قتم ہو جائے ویٹ کرے گا ڈالر ایف ڈی آئی آ جائے یا ہاتھ کھڑے کر دے گا بھئی سرکار آپ دے کو میں جارو بینک چھوڑ گیا روی آئی گریب آدمی جڑتا ہے مہنگائی سے نیویش نہیں ہوگا اتپادن نہیں ہوگا تو اثر شاید امیروں پر پڑے گا اثر شاید ہمارے کچھ پربود ورک پر پڑے گا یہ کہنا چاہیے میڈل سیکشن پڑے گا لیکن مہنگائی پڑ گئی تو اثر کس پڑے گا گریب آدمی وہ دیش کے ادکان چندہ گریب ہے آپ بھلی امریکہ کائی بکست ہو گئے ہیں امریک کچھ بھی کہتا رہے دیش کی دو تیہائی سے ادک آبادی ابھی بھی دو ڈالر نہیں کم مہنگائی نہیں بڑھا دے گا تو بھلی گروت رکھ جائے کس سمیے کے لیے کہ مہنگائی نہیں بڑھنی چاہیے دوستو یہاں پر چلی چلی آنگے بڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں سے چلی دوستو شیئر نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں سن لیجئے لیکچر کو بہت مجھے سے ہم لوگ یہاں پر آنگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہے کریٹ کیسے کنٹرل کرتا ہے آر بی آئی آر بی آئی کیسے کریٹ کنٹرل کرتا ہے اس میں آگیا دوستو آپ کو اور آگیا ہے تو پیارا سمیل میں آئی ہے پھر مانگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوگی کرنی ہیں آپ کے ساتھ کے ہونکے ابھی اور بھی کچھ کام ہے آر بی آئی کے تین چار کام آ رہے ہیں آر بی آئی کے بچے ہم لوگ بات کریں گے اس میں تین چار کام آ رہے ہیں آر بی آئی کے ہیں مہنگائی ڈائین کھایا جات ہے بہت گانے سنتے ہیں مطلب یا فلمی بہت ہیں آپ لوگ یار آپ لوگ فلمی ہیں میں بھی فلمی ہوں لیکن گیان چل رہا ہے آر بی آئی کا کیسے کام چلے گا نا چلی چلی آنگے بڑھتے ہیں چلی دوستو بہت بڑے بہت بڑے چلنے دیجئے اچھے کمنٹ کر دیا کیجئے جو بھی آپ کو سوال ہے کمنٹ باکس میں لکھا کیجئے میں کمنٹ باکس دیکھتا رہتا ہوں آپ کے جو بھی سوال ہے اوثنٹک لگیں گے میں چرچہ کر دیا کروں گا آپ کے ساتھ آپ کے سوال چھوٹنے نہیں چاہیے پرائیٹی ہے میرے پاس میل آئی ڈیا آپ کے پاس میل میں داگ دیا کیجئے فائر کیجئے میل کے اندر ٹیلیگرام گروپ ہے وہاں داگ دیا کیجئے آرام سے کوئی سمسیہ نہیں ہے آنگے چلنے آپ کے ساتھ دوستو ہم لوگ یہاں پر اگلا اگلا کام کیا ہے آر بی آئی کا یہ بہت ان پوائنٹ کام ہے آر بی آئی کا وینے میں در کو مینج کرنا ایکسچینج ریٹ ڈالر اور روپے کا ریٹ کیا ہوگا اس کو دیکھنا اور دوسرا کام ہے آر بی آئی کا دیش کے ویدیشی مدرہ بھنڈار کو سمحلنا فور ایکس کو مینج کرنا دیش کے اور دیش کی وینے میں در کیا ہوگی اس کو دیکھنا یہاں پر سمجھئے گا آر بی آئی کی ذمہ داری ہے بھئے ڈالر اور روپے تو چل رہا ہے نا یہ بہت فلیکچویٹ نہ کریں کیا مطلب ہے ڈالر اور روپے کا ایک مطلب رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ایکسچینج جیٹ کی بات کریں گے پھر آنگے بڑھیں گے کون تیہ کرتا ہے ڈالر کتنے کا ہوگا آر بی آئی کا روپے کتنے کا ہوگا یہ کوئی تیہ نہیں کرتا یہ مارکٹ تیہ کرتی ہے بہت سمبل سا کام سمجھنے گے آپ کے ساتھ آئیں گے بورٹ پر پھر سے پھر سے آئیں گے بورٹ پر آپ کے ساتھ دوستوں لوگ یہاں پر یہ بورٹ ہمارا ساتھی ہے کیا ہوگی اس بورٹ کو چلیے پیاس کریں سمجھنے کا آپ کے ساتھ یہاں بات کر رہے ہیں دوستوں آپ کے ساتھ کی آر بی آئی ڈالر اور یہ روپی کا سائن ہے ہمارے پاس یا مان لیجے پاؤنڈ کی سٹرلنگ کی بات کریں یا یین کی بات کریں یوان کی بات کریں یا ہم بات کریں یورو کی بات کریں یہ جو کرنسیز ہیں ان کے ساتھ اکش کیسے روپے کی در تہہ ہوتی ہے بہت سمبل سی بات ہے دوستوں ڈیمانڈ سپلائی ڈیمانڈ سپلائی مطلب کہ دو منٹ دیجے گا دھیان سے پانچ منٹ دیجے گا بہت کام آ جائے گا دیش میں ڈالر کی ڈیمانڈ کون کون کرتا ہے ڈیمانڈ کی مانگ کون کون کرتا ہے کیوں مانگ ہے ڈالر کی ڈیمانڈ کیوں ہے ڈالر کی ڈیمانڈ کی ڈیمانڈ کون کرتا ہے سمجھے گا میں اور آپ تو نہیں کرتے ہم تو سیدھے ساتھ انسانیں بیچارے روپے سو گل مل جاتے پر خوش ہو جاتے ہیں اس کے اندر ڈالر میں دیکھا بھی نہیں آس تک سالہ مطلب کیا ڈالر ہے ڈالر کون مانگتا ہے ڈالر مانگتے ہیں ہمارے انپورٹ کرنے والے لوگ جو آیات کر رہے ہیں سامان کو بہر سے جو آیاد کرتے ہیں سامان کو گاڑیاں مگاتے ہیں باہر سامان مگاتے ہیں پیپسی کولا مگاتے ہیں آپ کے لئے そのواں import کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ڈالر دیش میں جاتے لیتے ہیں اور ڈالر لے کر آتے ہیں باہر سے ڈالر بہار دے کر آتے ہیں سامان اندر لے کر آتے ہیں تو import کرنے والے لوگ ڈالر لیتے ہیں اس کے علاقہ جو باہر ڈوریسٹ جاتے ہیں ہمارے سیوائیں لیتے ہیں بہار آپ سیوائیں خریدتے ہیں کسی سروس خریدتے ہیں تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں کسی سروس سیکٹر کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے کسی سیوائیں ڈالر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک بات ہے اور demand کون کرتا ہے اس کے علاوہ کی demand ہوتی ہے ہمارے یہاں پر ہم کوئی گرانٹ دے رہے ہیں مدد کر رہے ہیں کسی دیش کو مدد کرنا چاہتے ہیں آپ سنتے ہوں گے پی ایم صاحب گیا ایسٹ سائیبیریہ اور ایک بلین ڈالر کا دان دے دیا ارے واہ پی ایم صاحب گئے روانڈا وہاں گائے کا دان نہیں گائے کا تو غلط بات ہو جائے گی تو گائے کی بات الگ ہے ہم بات دولار کی کر رہے ہیں یہاں پر تو کہیں بھی آپ جاتے ہیں آپ دیتے ہیں دان دے دیا آپ نے ایلو سی دے دی ایلو سی کی بات کبھی اور کریں گے حال فلا سن لیجئے آپ جو دان درشنہ کرتے ہیں آپ جو گرانٹ اندان دیتے ہیں اس کے لئے بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو ڈالر چلی اچھی بات ہے اور کون مانگ کرتا ہے ڈالر کی یہاں پر اور کسی ہی ودیشی مدرہ اس کے علاوہ آپ سمجھئے گا ہمارے نرائی بھائی بندو رہتے ہیں باہر وہ یہاں کے بینکوں پیسے جمع کرتے ہیں ڈالر جمع کرتے ہیں اور جب بھار جائیں گے ڈالر لے کر بھی جائیں گے یہاں سے اپنا باؤ آئے ایکاؤنٹ کھولا تو آج کل تو من ہوگیا ان کے بنا کر دیا سرکار نے کوئی بات نہیں لیکن سوچے گا نرائی آیا بات میں میرا شرما جی کے پاس گیا پنجاب کا نرائی ہے کوئی آئے گا شرما جی کے پاس جائے گا سیدھی بات ہے پنجاب نیشنل مگونی کا ہے آئیں گے شرما جی کے پاس جائیں گے اور شرما جی کو کہیں گے شرما جی کام کیجئے ہمارے بینک اکانڈ میں پیسے ڈالر رکھ لیجئے تو بینکوں کے پاس ہمارے بینکوں کے پاس ڈالر جمع ہو گیا سیدھا کون دے گیا نرائی پانچ سال گز دے گیا بینک نے کہا بھئی حرما جی نا نرائی چندہ مت کرو پانچ سال مضبوط سرکار پیسے ڈبل ہو جائے گا آپ کا یہ آپ کا ڈالر ڈبل ہو جائے گا رکھے رکھے یہاں پر پانچ سال میں ڈبل پیسے نرائی خوش کیونکہ امریکہ میں تو پیسے ڈبل کرنا زندگی لگ جائے ہمارے کتنی ہیں آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ اور اچھا ہوتا ہے سننے میں بھاری بھر کم دیش ہیں ہم لوگ تو آر بی آئی ہماری بیاز در زیادہ لگتا ہے الگ بات ہے تو انرائی کی اگر دار دور لے کر آتا ہے کمہ کے یہاں سے ہمارے بینک میں جمع کیا ہمارا بینک پانچ پرسیل نہیں دے گا تو انرائی خوش ہو جاتا ہے باہت کی بات ہے جائے ہو تو یہاں پر انرائی آتا ہے اور اپنے ڈیپوزٹ کرتا ہے کیوں ڈیپوزٹ کرتا ہے آپ کو امریکہ میں کیوں نہیں کرتا وہ کیونکہ امریکہ بیاز در زیادہ اس کو نہیں ملتی ہیں تو پیسہ کمائے گا وہاں جمع ہمارے بینک میں کرے گا تو ٹرم تبی تو انرائز ہوتے ہیں یا کماتے ہمارے ہوں رکھتے ہو بھارت میں جا کر رہو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو یہ جب اب یہ جبہ کرتو کر دیا آپ نے لیکن پانس سال ہوگا ہے شرمہ جی کے بات ابھی دو میں بجاروں امریکہ پس شرمہ جی کو دینا پڑے گا تو شرمہ جی ڈالر کی ڈیمانڈ کریں گے جو دے چکے ربی آئی کو وہ تو یہاں پر ڈالر کی ڈیمانڈ ہوگی جب اینایڈ پر بڑھ جائے گا اس کے لئے کچھ ہو سکتا ہے دوستوں اس کے لئے کچھ ہو سکتا ہے سمجھیں گے ہم لوگ یہاں پر سمجھیں گے آپ کے ساتھ سمجھیں گے دوستوں اور کیا چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اس قرآن میرے ایک دوست ہے اس نے دوست تو نہیں کہوں گا میں چلی مستر گوگل کو مان لیتے ہیں مستر گوگل ہیں مستر گوگل نبیش کرتے ہیں بھارت میں اف ڈی آئی پیسہ لے کر آئے سواغت کیا مدی صاحب سے گلے والے ملے اور نبیش کیا بھارت میں فیکٹری بنائی انہوں نے یہاں پر مستر گوگل کے کام کرتے ہیں کوئی نام رکھ لیتے ہیں ان کا مستر ہونڈا کی بات کرتے ہیں مستر ہونڈا جاپانی کمپنی ہونڈا کمپنی ہنڈیا میں آئی کار بنائی اس نے یہاں پر آکے فیکٹری لگائی اپنی یہاں پر آکے اب فیکٹری لگا دی اس نے کار بنائی پیسہ کمائے گا سوچیں گے پریکٹی کل ہو کر پریکٹی کل ہو سمجھیں گے یہ ویدیشی کمپنی بھارت میں آتی ہے ڈالر لے کر آتی ہے یہاں کار منفیکشنگ کرتی ہے کار بیستی ہے فائدہ کماتی ہے اور فائدے کو لے جانا چاہتی ہے باہر تو باہر تو گاندھی جی نہیں چلیں گے یہاں سے گاندھی جی کی وچادھار چلتی باہر کے ول گاندھی کا نور تو دیش بھی چلتا ہے ہمارے یہاں پر یہ بہت عجیب بات ہے کوئی بات نہیں سن لیجی تو گاندھی والا نوٹ کہے گا ہمیں چاہیے ہمیں ڈالر دیجی ہم ڈالر لے کے باہر جائیں گے ہم جہاں سے آئے تے وہاں جائیں گے کہیں اور جا کے نیویش کریں کول ملا کر ڈالر لے جائے گا ڈالر لے جائے گا ڈالر تو یہ مانگ کرے گا ڈالر کی یعنی کی FDI جس نے کیا تھا یا جو دیش کے باہر لے جا رہا ہے آؤٹ فلو کر رہا ہے پیسے کو وہ مانگے گا آپ سے آؤٹ فلو باہر پروہا ہندی میں کہتے ہیں ہم لوگ باہر پروہا آؤٹ فلو آف یور کرنسی آؤٹ فلو آف یور روپی تو پیسہ باہر جائے گا ڈالر کی فرم میں یہاں سے چاہے وہ FDI کیا کیا ہو یا اس نے FII کیا ہو دوستو یہاں پر چلے بہت بڑے دوستو سمجھ آرہی بات آپ کو تو یہ لوگ دو ڈالر کی مانگ کریں گے ڈالر آئے گا کہاں سے وہ بھی پار سمجھ έχ는데요 بڑا بڑا ڈالر کہاں سے آتا ہے ڈالر کا سورس کیا ہمارے پاس ڈالر کا سورس کیا دوستو دیکھ رہتے ہیں ڈالر کا سورس کیا ہے ڈالر آتا کہاں سے ہے ڈالر انکم کہاں سے ڈالر کا سپلائی کہاں سے ہوتا ہے سپلائی کہاں سے ڈالر کے دوستو چلے آنج COM کہاں کہاں سپلائی ہوتی ہے بوس الٹا کر دیجئے کچھ نہیں کرنا بوس سمپل سا کام ہے ایکسپورٹ نریات کریں گے کچھ بیچ کے آئیں گے کچھ سرویس بیچیں گے اپنی کچھ کوئی ٹوریزم کرنے آ جائے کوئی پڑھنے آ جائے پڑھنے آتے ہیں کہ بہر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں مہارت میں بہر سے لوگ آتے ہیں دوست ہمارے بچے یوروپ جاتے ہیں ہمارے بچے اسٹریلیہ جاتے ہیں امریکہ بلہ دیتا ہے پڑھنے کے لئے ہمارے اگر ہم چھے پڑھنے آتا ہے امریکہ سے پڑھنے آتا ہے کوئی نہیں نا کہاں سے آتے ہیں پھر اگر صاحب بطار آجا ہے آپ افرکہ سے آتے ہیں ای پڑھنے کے لئے یعنی بھارت میں پڑھنے کے لئے یعنی کی بھارت میں سٹوئنٹ آتے ہیں تو پیسہ لے کر آئیں گے ڈالر اپنے ساتھ ڈالر ملے گا ہم کو یہاں پر تو سوفٹر بیشتے ہیں سروس بیشتے ہیں اپنی اس کے علاوہ اور پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ جو نرائی لے کے گئے تو پیسہ لے کے بھی آئے ہوں گے پہلے کبھی یہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں نرائی آکے ہمارے یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور بڑا سسٹم ہے اپنی بھاشا میں کہتے ہیں ہم لوگ بھارت دنیا کا لارجسٹ ریمیٹنس پرابت کرنے والا دیش ہے کیا ہوتا ہے ریمیٹنس کیا ہوتا ہے پریشن سامانے سنیں گے دوستوں میں میرا بردر جرمنی میں رہتا ہے جرمنی میں رہتا ہے ہر سال اپنے ماں باپ کو یعنی میرے باپ کو پیسہ بھیجتا ہے کچھ ہو کہتا ہے ترکھو پیسہ رکھو میں کمارا ہوں میں کمارا ہوں یورو میں رکھو پیسہ تو وہ پیسہ بھیجتا ہے اپنے ماں آپ کو یہاں پر کیا پیسہ رکھی آرام سے یعنی وہ کیا رہا ہے کیا وہ اس نے جمع کیا بینک میں شرمہ جی کے بینک میں نہیں جمع نہیں کیا کیا اس نے کوئی سیوہ بیچی نہیں بیچی کیا اس نے کوئی سامان بیچا نہیں بیچا پھر وہ ڈالر مل گیا یورو مل گیا کیوں کیونکہ وہ اپنے گھر پیسہ بھیج رہا ہے کیرل کے ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں گلف کنٹریز میں جہاں سے پیسہ ہر سال کیرل میں آتا ہے آندھرا سے کرناٹک سے مہاراسترہ سے تمیلناڈو سے آجمگر سے بہت سائے لوگ کام کرتے ہیں گلف کنٹریز میں دنیا کے الگ بھاگوں میں وہاں سے پیسہ آتا ہے لیگل طریقے سے وہ ہے ریمیٹنس ان لیگل آتا ہے وہ ریمیٹنس نہیں ہے ان لیگل جو گولڈ فارم میں آتا ہے کسی اور طور پر میں آ گیا پاکستان سے آ گیا کشمیرز گھوم کے آ گیا نیپال راستے سے آ گیا اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں دوستو میں لیگل ریمیٹنس کی بات کر رہا ہوں اس سے بہت کو ڈالر ملتا ہے بڑی سنکھیا میں سوچے گا تقریبا تقریبا ستر ارب ڈالر پر ایر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کیا ستر ارب ڈالر مل گیا بیٹھے بڑے ایک سال میں بھارت سرکار کو کسی ریمیٹنس سے پیسہ بھلی گھروں میں جائے گا ڈالر کس کے پاس آ گیا آر وی آ کے پاس ڈالر دییا آر وی آر وی آر وی آر لیا نوٹ شاپ کے دیئے پریبار کو پرواغذ گاندھی چاہیے ہیں یہاں پر پرواغذ گاندھی کا نوٹ آر وی آ کے پاس آ گیا ڈالر تو ڈالر کہاں سے آتا ہے ریمیٹنس سے بھی یاد اکھئے گا سرکی بات ورلڈ بینک کی ورلڈ بینک کی ڈیولپنٹ ریپورٹ کے مطابق ویشو ڈیولپنٹ ورلڈ دیولپنٹ ریپورٹ کے مطابق گلف کنٹری میں کنمچاری بول سکتے ہیں وہ پیسہ بہت بڑے سکیل بیشتے ہیں ہمارے دیش کے اندر ریمیٹنس سے پیسہ ملتا ہے جی ہاں یہاں سے ہم کو پیسہ ملتا ہے بڑے سکیل بہت دوستو سیکنڈ ہائی ایس نہیں ہے جمی میرے خیال سے ریمیٹنس میں بھارت پہلے ستھان پر ہے ریمیٹنس میں بھارت پہلے ستھان پر چندہ نہ کریں دوست غلط نہیں ہوں نیچ چیز انکاری میری ہے ریمیٹنس میں بھارت پہلے ستھان پر ہے جو جنکاری ہمارے پاس تھی جنوری مہینے تک باقی آج صبح کوئی ڈیٹ آگیا ہو تو میں نہیں جانتا ہوں اس بارے میں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ورلڈ بینک کی ریپورٹ یہاں پر ورلڈ بینک کی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہتی ہے کہ دنیا میں جو ہائیسٹ ریمیٹنس ہو رہا ہے لگ بک تین سو پانچوڈ ڈیلر ہو رہا ہے یہاں پر ٹھیک بات ہے کہاں جا رہا ہے ریمیٹنس ایک بار دیکھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہم یہاں پر نمبر آف ریمیٹنس کنٹری آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر دوستوں یہ آپ کے سامنے سکرین پر امانگ کنٹریز ڈا ٹاپ ریمیٹنس ریسپس پڑھ لیتے ہیں دوستوں کوئی شک نہیں ہے جیمیہ آپ پر دیکھ لیتے ہیں ٹاپ ریمیٹنس ریسپس کس کے پاس ہے ورن انڈیا ویسٹ سیونٹی نائن بلین ڈالر جی ہاں ستر بولا تھا میں تو آپ اسی بھی آگئی گا لی اس کے بعد چائنا کا نمبر ہے اس کے بعد میکسکو ہے دین اردار ان فلیپینز ہیں تو ڈیٹا صحیح ہے چندہ نہ کریں دوستوں آپ لوگ جو بتایا بلکل پریشان نہ ہو دوستوں بلکل پریشان نہ ہو ڈیٹا ہم لیں گے بلکل صحیح لیں گے آپ کے ساتھ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستوں کہاں پر ہم لوگ سیونٹی نائن بلین ڈالر جی اور کریک کر دیا میں نے تو ریمیٹنس آرہا ہے آپ کو لیر لیر سی بلین ڈالر کا یہ پیسہ آرہا ہے یعنی پیسہ بہت آرہا ہے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے چھیک بات ہے اب یہ کون منیج کرتا ہے سمجھے گا جو بات میں نے شروع کی تھی آپ کے ساتھ سمجھے ہیں سر ہمارے پاس ابھی سمجھے ہیں کلائشش پہلے ہو جاتا ہے پیسہ آ بھی رہا ہے اب سوچیں گا ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئے سپلائی سے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی سے ڈالر کی تو اکنومی کا ایک بیسک پرنسیبل کہتا ہے اگر demand زیادہ ہے suppression سے اگر demand زیادہ ہے harassment سے تو price زیادہ ہوگا یا کم ہوگا ہر کوئی پیسا وانگ رہا ہے یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو ہر کوئی سامن مانگ رہا ہے تو کیا ہوگا دوستو demand زیادہ ہے suppression سے تو کیا ہوگا چیز کا دام بڑھے گا ایسی بڑھے گا نا ڈالر demand زیادہ ہے ڈالر کی vaccination مہنگا مطلب مہنگا مطلب مہنگا مطلب ایک ڈالر چل رہا تھا ابھی تک پانچ روپے کا کلپنا لوگ کی بات کر رہا ہوں میں میں برچوال لینر کی بات کر رہا ہوں ایک ڈالر پانچ روپے کا بڑا سننے مچھا لگتا ہے اس لیکھ رہا ہوں یہاں پر پانچ روپے کا چل رہا تھا ڈیمانڈ بڑھ گئی ڈالر کی تو کیا ہوگا بھئیہ دس روپے دو تم ملے گا ڈالر آپ کو اور بڑھ گئی 20 روپے دو اور بڑھ گئی 50 روپے دو اور بڑھ گئی 100 روپے دو جی ہاں ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی ڈالر کی تو آپ کا کیا ہوگا آپ کی کرنسی آپ کو زیادہ پی کرنی پڑے گی یہی تو ایکسچینج ریٹ دوستوں یہی تو ایکسچینج ریٹ باسن میں آئی یہاں پر ڈیمانڈ بڑھ گئی سپلائی سے اگر تو یہاں پر آپ کی کرنسی گرتی جائے گی اپنی بھاشن میں کچھ بھی گیتے رہے اس کو امولین کہیں ڈیپریسیشن کہیں اس کو آپ کا کرنسی گرنا کہیں ڈالر کا سٹرونگ ہونا کہیں میں کہتا ہوں ایکسچینج ریٹ سیمپل بھاشا میں یعنی آپ کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ کون تیر کرتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی ڈیمانڈ سپلائی جتنی ہوگی اتنا ایکسچینج ریٹ ہوگا تو آر بی آئی اس کو مینج کرتا ہے بہت زیادہ گر گیا کرنسی تو آر بی آئی کہتا ہے بچا لیتے ہیں اس کو یعنی آر بی آئی کیا کرتا ہے تو سمجھیں گے ہم لوگ یہاں پر ڈیمانڈ سپلائی کے اس بیلینس کو رکھتا ہے جس سے بہت زیادہ ریٹ نہ گرے اور بہت زیادہ سٹرونگ بھی نہ ہو جائے تو آر بی آئی کا جو کام تھا ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے فرابر ہم لوگ یہاں پر تو آر بی آئی کا فنکشن کیا دوستو یہاں پر آر بی آئی کا فنکشن تھا ریموونگ دا فلیکچویشن فروم دا ایکسچینج ریٹ مارکٹ جی ہاں وینے میں درکس بزار میں بہت زیادہ کرنسی فلیکچویٹ نہ کرے آج اسی کا ہے کل پچاسی کا ہوگا پرسو بیتر کا ہوگا یہ نہ ہو اس کو آر بی آئی منیج کرتا ہے اس کا آر بی آئی کام آر بی آئی اس فنکشن کو منیج کرتا ہے پہنچ پائیے میری بات آپ تک اگر دوستو مجھا آ جائے یہاں پر آئی ہے پہنچ تو بتا دیئے ایک بٹن لائک دبا کر اور کیا کرتا ہے آر بی آئی دوستو آر بی آئی دیش کا ودیشی مدرہ بھنڈار فورن ایکسچینج ریزرف منیج کرتا ہے جی ہاں یاد اکھیے گا ویت اینر جی سر کی بھولنا نہیں ہے کمنٹ باکس آپ کو اچھے بھرنے سے کمنٹ باکس میں کمی نہیں آنی چاہیے کل میں نے کہا تھا کمنٹ مت کریے آپ نے کیا بھی نہیں کوئی بات نہیں ہے میں کیا رہا کمنٹ کرنے کو آپ سے کمنٹ میتائیے گا مجھے کوئی سوال آپ کے پاس ہو چندہ بلکل مت کیجئے سیلی بس ابھی ابھی سیلی بس چالو ہوا ہے ہمارا سائیکل کی سپیڈ سے اس کے بعد آئے گا اپنی ٹو ویلر کی سپیڈ پر پھر آئے گا اپنی پیسنجر گالی کی سپیڈ پر اور پھر ایک دن آئے گا جب آئے گا وہ اپنی شتابدی اور بلٹ ٹرین کی سپیڈ پر بھی جیسے بلٹ ٹرین آنے والی ہے ایسے لی بس بھی آئے گا بلٹ ٹرین کی سپیڈ پر لیکن ضروری ہے پہلے ایک بیسک بنا لیجئے چلنا تو سیکھئے تب دوڑاؤں گا تب تو اسے انبلٹ بناوں گا آپ کو میں چلنا تو سیکھئے پانچ سات دلزن میرے سنگ آپ لوگ آئے گا مزہ دوستو آئے گا سب کچھ بھرائے بھیجے میں آپ تک پہنچانا ہے ضروری ہے چلنے سیکھئے ہم سے چلیں دوستو تو یہاں پر ہمارا کیا ہوا ایکسچینج ریٹ مینج کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فور ایکس کو مینج کرتا ہے فور ایکس کے ہوتا ہے بات کروں گا بعد میں آپ سے میں اور تیسرا کام روی ہے کیا ہے دوستو یہاں پر تیسرا کام کیا ہے یہاں پر یہ تو ایکسچینج ریٹ کے ذریعے اور نیتی بنا کر کہیں نہ کہیں روی آئی مودری نیتی کو کنٹرول کرتا ہے بات کریں گے اس پر بھی یعنی مین دو کامیار بی آئی کی کیا ہے فور ایکس رکھنا اور ایکسچینج ریٹ مینج کرنا کیا بات سپاس ہو گئی دوستو آپ کو یہاں پر میری چلیے تو ایک کام کرتے ہیں سمیں اجاد نہیں دے رہا ہے مجھے یہاں پر کوئی بات نہیں میں نے پریاس کرتا ہوں گھنڈے میں اتنا ہو جائے میں بات کروں گا سرسے گھات کلاس ہاں ایک خوشکبری آپ کے لیے ہے کی جیسے کورونا باریات آپ جانتے ہیں حالانکہ دکھی کی بات ہے کورونا باریات کے چلتے ہیں کچھ دلی میں سنسطان بند کر دیے گئے ہیں ہمارے کچھ آفلائن سنسطان بند ہو گئے ہیں آج کل دلی یوپی سبھی راج جمع کر رہے جا رہے ہیں تو اس اپلکش میں کچھ کلاسز میری آف ہو گئی ہیں سب جانتے ہیں میں آفلائن ٹیچر بھی ہوں اور زیادہ آفلائن میں انگیج جاتا ہوں میں تو کچھ کلاسز میری آف ہو گئی ہیں تو اس سمیں گے ہم سد اپیوگ کر پائیں آنے والے تیرہ مارچ سے آج تیرہ مارچ ہی ہے اور اکتیس مارچ تک اٹھارہ دن کا جو میں نوٹس ملا ہے تو میرا رنگی سر کہنا ہے سر رنگی سر کچھ کہہ رہے ہیں سر کچھ بڑھائیے کلاسز کو بڑھائیے تو پلان کر لیتے ہیں ہم لوگ آپ کے سامنے ایک اٹھارہ دن اور بڑھا پائیں ہم لوگ کچھ ایکسٹر ٹائم دے پائیں ایک نومی کو بڑھا کر پائیں یا ہم لوگ کچھ نیا شو لا پائیں آپ کے لیے اگلے پندرہ اٹھارہ دن کے اندر دوستو تیار رہیے گا میرے ساتھ آپ لوگ سرپرائز مل سکتا ہے آپ کو ایک دن کے اندر میں بات کرتا ہوں ٹیم سے میں کیا کر سکتا ہوں میرا اگدان کیا ہو سکتا ہے سب سے کم سمجھا اٹیچر میں ہوں کیوں کیسے ٹیم کے اندر تو بروشوں میں سینئر سے اپنے میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا بڑھا دوں بچوں کو آپ کو میں تو ضرور ملیں گے آپ کے ساتھ کچھ نئے شو میں بات کروں گا آپ کے ساتھ حال فلال کے لیے دیجئے آگیا اور کمنٹ بکس مت بھولئے کمنٹ باکس کو بھرنا مت بھولئے گا ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ اس سے پڑھ کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے دوستو تینک یو شکریہ جہن مجھے بہت خوشی